پیاسی ہے سکینہ اے مومن جب مجلس شبیر میں جانا بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا یہ سوچ کے جی کھول کے تم عشق بہانہ مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ وہ شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ بے حال ہوئی قابر میں سوتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ شام آگئی جب چھانے لگا بند میں اندھیرا زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھائیہ ایک کوزا لیے دشت میں آئی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ آسو ابھی بچی کے نہیں پار تھے تھم نے پھر مار دیا درہا کسی اہل سے تب نے سچاد کو ہر گام رولایا اسی غم نے اس عمر میں یہ ساختیاں سہتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ دلوں کی عذیت سے تڑپتی ہے حزینہ دکھتا ہے بدن سے اس کیا لیتی ہے سکینہ سونے کے لیے پاس نہیں بابا کا سینہ ایک کون میں سہمی ہوئی بچی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ یہ ظلم بھی کم سن پس تمگاروں نے ڈایا رکھا ہے اسے تید وہاں پہ یکو تنہا رہتا ہے جہاں دن میں بے قیامت کا الہرہ ارے ڈرڈے کے نہ مل جائے اکیلی ہے سکینہ پاری نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ 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 پیاسی ہے پیاسی ہے پیاسی ہے پیاسی ہے رحم اللہ من قرآن سورة الفاتحہ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ حَصْبَرَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ أَعُوذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينَ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْمُ اُدَوَى وَذِكْرَهُ شِفَاءِ وَادْدَعَعَتُهُ غِنَا الصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى السَّيِّدِ الْعَنَامُ الَّذِي سُمِّيَا فِي السَّمَاءِ أَحْمَدُ وَبِالْأَرْضِ عَبِ الْقَاسِمِ مُسْتَفَى مُحَمَّدُ وَالَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَذْلُومِينَ الَّذِينَ أَزْهَبَ اللَّهَ عَنْهُمُ الرِّجَّةَ وَتَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا واللعنة دعمت على أعدائهم أجمعين من يوم ذلمهم إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام حسن عسكري عليه الصلاة والسلام علامات المؤمن خمس صلاة احدى والخمسين وزيارة الأربعين والتختم باليمين وَتَعْفِيرُ الْجَبِينَ وَالْجَخْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ صلوات پنے بر محمد وعالی محمد ظاہیر ہے کہ یہ سلسلے مجالس آہستہ آہستہ اپنی اختتامی منزلوں کی طرف ہے اور آج کا دن جو عزاداروں کے لیے بہت سخت اور مصیبت کا دن ہے اس لیے کہ آپ حضرات نے اس امام کے چہلم کا احتمام کیا کہ جس کا چہلم خود اس امام کی بہن نہ کرسکی بیٹا اپنے باپ کا چہلم نہ کرسکا چاہنے والوں نے آج فرش مجلس بچھا دیا مولا ہم گنہگار جیسے بھی جس حیثیت و لیاقت کے ساتھ بھی حاضر ہیں ہمارے اس پرسے کو قبول کیجئے گا شہزادی آپ نے ہمارے گھروں کو زینتیں عطا کی اپنے وجود مبارک سے اپنے قدم ہائے مبارک سے کہا ہم گریبوں کا یہ گھر کہا ہمارے گنہگار وجود کہا ہم دین سے ناشنا لوگ مگر آپ کا یہ کرم ہے کہ آپ اپنے لال کے ذکر کے سننے کے لیے اور پرسہ لینے کے لیے ہمارے گھروں میں آ جاتی ہیں اب آپ کی آنکھوں میں عشق آگئے تو ایک جملہ اس موقع پہ ضرور کہہ دوں اور ہر جگہ کہتا ہوں اور ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بھی چاہیے میں نے کل کے مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ مومن اور غیر مومن میں یہی ایک بنیادی فرق ہوتا ہے کہ مومن صاحب شعور ہوتا ہے اور شعور کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ نے یہ فرش اعظہ کیوں بچھائی تو آپ اس کا ایک واحد جواب یہ دیں گے کہ ہمیں جب اپنے گھر میں اہلِ بیت کی افراد کو مہمان کرنا ہوتا ہے تو ہم کسی اچھی توشک یا کسی اچھے گردے کا انتظام نہیں کرتے بھئی یہ عارضو ہے اہلِ بیت کی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے گھروں میں آئیں تو حسین کا فرش بچھا دو ہم آسانی سے تمہارے گھروں میں وارد ہو جائیں گے گویا ہم اہلِ بیت علیہ السلام کی ایک ایک فرد کو اور خود اپنے زمانے کے امام کو اپنے گھروں میں مہمان کرتے ہیں تو آدابِ مہمانی یہ ہے کہ جو میزبان ہیں وہ پہلے سے استقبال کے لیے حاضر ہوں میرے نوجوانوں میرے بھائیوں کہنے کے لیے تو باتیں بہت ساری ہیں اور کچھ تاریخیں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ دل اندر سے امن رہا ہوتا ہے کہ کیا کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے مگر وقت کی زنجیر پیرو میں پڑی ہوتی ہے یقین کیجئے کہ یہ بڑا عظیم مرحلہ ہے جس مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں یہ فرش مجلس یہ تابوت یہ علم کی زیارتیں یہ ساری چیزیں شاعر اللہ ہیں مولانا تشریف فرمائے میں ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں یہ سب شاعر اللہ ہیں اور شاعر اللہ کی علامت یہ ہوتی ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے قلوب کو قوی کر دیتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمارے اندر روحانی قوتوں کا اضافہ کرتی ہیں اور روحانی قوتوں کے اضافے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر روحانی تبدیلیاں آنی چاہیے جس طرح سے ہم اپنے جسمانی تبدیلیوں کے متقاضی ہوتے ہیں دبلے ہوئے جا رہے ہیں تو یہ کوشش ہوتی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی حکیم کے پاس جائیں ڈاک صاحب ہماری صحت نہیں بن لی وہ آپ کو چار نسخے بتائیں گے یہ کھا لیجئے صبح میں یہ لے لیا کیجئے تو ہم جب اپنی جسمانی صحت ہماری خراب ہو رہی ہوتی ہے تو ہم فکر مند ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں یاد رکھئے یہ ذکر اہلِ بیعت علیہ السلام اور یہ آزاداری کے اندر امام حسین کا تذکرہ یہ ہماری ارواح کو قوت عطا کرنے والی چیز ہے اور ہماری معنویت میں ہماری روحانیت میں اضافے کا سبب ہیں یہ ساری چیز ہے لہذا ہم ان کے لیے جو احتمام ہو سکتا ہے اور جو صورتیں احتمام کی نکل سکتی ہیں ہمیں وہ ساری صورتیں اپنے لیے مہیا کرنی چاہیے میں نے اسی امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جسے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا پھر اسی حدیث مبارکہ کو پیش کیا چونکہ بہرحال مناسبت کسی کی ہے امام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی پانچ علامتیں ہیں پہلی علامت تو وہ یہ ہے اس کی کہ وہ ایک کیاون رکعت نمازوں کا پابند ہو ایک کیاون رکعت نمازیں اس کی زندگی کا حصہ ہو اور دوسری علامت یہ ہے کہ زیارتِ عربعین کرتا ہو تیسری علامت یہ ہے کہ داہینِ ہاتھ میں انگوٹیاں پہنتا ہو چوتھی علامت یہ ہے کہ خاکِ شفا سے اپنی پیشانیوں کو مزین کیے ہوئے ہو یہ مفہومی ترجمہ میں نے کیا ہے اور پانچوی علامت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت بلجہر کرتا ہو بلغفار نہ کرتا بہرحال میں نے اس میں کل گفتگو کی تھی زیارتِ امامِ حشین علیہ السلام اور ظاہر سی بات ہے چونکہ اس حدیث میں امام نے زیارتِ عربعین کا تذکرہ کیا ہے خصوصیت کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی زیارتیں تو سبھی باعثِ عجل و ثواب ہیں مگر روزِ عربعین کا تذکرہ زبانِ امام سے خصوصیت کے ساتھ ہونا یہ اس روز کی اہمیت کو بھی بتاتا ہے اور اس روز کی زیارت کی اہمیت کو بھی بتاتا ہے تمجھو ہے آپ کیلئے لہذا بڑا عظیم دن ہے یہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جو کربلا میں پہنچ گئے وہ ان کا مقدر خوشہ نصیب وہ افراد کہ جو آج کے دن روزِ عربعین کربلا میں دہلیزِ امامِ حسین پر کھڑے ہو کر کے امام کی زیارت پڑی مگر جو نہیں پہنچ پائے ہرگز وہ مایوس نہ ہو کہ وہ نہ پہنچ پائے تو پھر اب ان کے لئے کچھ نہیں ہے نہیں خدا نے پھر بھی آپ کے لئے عظیم حصے ثواب پر رکھے ہیں بس شرط یہ ہے کہ آپ خلوص اور نیت کے ساتھ اپنے گھر سے کھڑے ہو کر کے کربلا کا روح کر کے امام کی زیارت پڑی اور وہ خداِ کریم جس نے اپنے کرم کا ڈامن پھیلا رکھا ہے دیکھئے میں اس مقام پہ جب آتا ہوں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہر امام کی زیارت بائیسی حجر و ثواب ہے مگر آپ تاریخ اور روایتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے جتنے ثواب اللہ نے امام حسین کی زیارت پر اٹھائے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ثواب جس ظرف میں بند ہے اللہ نے اس کا دہانہ کھول لیا ہے کہ انسان بس اپنی ظرفیت کے اعتبار سے آئے اور ثواب جمع کرتا رہے اور اپنے گھروں کو واپس ہو جائے میں نے کل ایک روایت آپ کی خدمت میں ارز کی تھی کہ پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا کہ یہ میرا نواسہ ہوگا کہ جو کربنا میں کئی دن کی بھوک و بیاس کے بعد شہید کر دیا جائے گا اور پھر دفن کے بعد جب لوگ اس کی زیارت کے لیے جائیں گے تو میں نے کل روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ ترتیبوار پیغمبر نے جو ہے اس کا ثواب بیان فرمایا اور پھر آخر میں پہنچتے پہنچتے اس ثواب کی مقدار ستر حج کے برابر پہنچی توجہ چاہتا ہوں اگر آپ میری بات پر توجہ فرمائے تو میں کسی مقام پہ لے کے آنا چاہتا ہوں پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی ایک قدم یا زیارت حسین کے لیے جائے تو اسے ہمارے ستر حج کا ثواب توجہ چاہتا ہوں ہمارے ستر حج کا ثواب پیغمبر کی زبان سے نکلا اور آپ نے بڑی احسانی دے سن لیا بھائی پیغمبر کے حج کے ثواب میں اور عام انسان کے حج کے ثواب میں آسمان و زمین کا فرق ہے توجہ چاہتا ہوں ہمارا کیا ہوا حج محتمل ہوتا ہے ہو سکتا ہے قبول ہو ہو سکتا ہے قبول نہ ہو توجہ چاہتا ہوں مگر پیغمبر کا انجام دیا ہوا حج ہے کسی میں طاقت کہ گھر ہو کے کہہ دے کہ قبول نہ ہوگا توجہ چاہتا ہوں تو یہ تو بات ماننی ہوگی کہ پیغمبر کے جو بھی حج ہوں گے وہ حج مقبولہ ہوں گے اب آگ روایتوں میں ہے کہ حج مقبولہ کا ثواب ظاہروں کو عطا کیا جائے گا تو اب جب پیغمبر کے حج کا ثواب ہے تو ہمیں تھوڑی سی کوشش تو کرنی چاہیے ایک سروات پڑھیں بھر محمد وعالمہ اب اچھو چاہتا ہوں ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہوگا کہ آخر پیغمبر کے انجام دیے ہوئے یا ان کی معیت میں انجام دیے ہوئے حج کا ثواب کیا ہے تو آئیے پیغمبر تو بہت بڑی چیز پیغمبر تو عبادت کی اس منزل پہ ہے کہ قرآن میں خدا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے قوم اللہ 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 قلیلہ وہاں عبادت کی کسرت ہے ہمارے یہاں عبادت محدود ہے تو آئیے ہم پہلے پیغمبر کے ثواب کو چھوڑیں عام انسان کے حج کے ثواب کا پتا کرے کہ اسے کتنا ثواب ملتا ہے ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں کسی مجھے سے کسی مجبوری کی وجہ سے حج پہ نہیں جا پا رہا ہوں تو میں کتنا راہِ خدا میں صدقہ یا خیرات کر دوں کہ حج کا ہمیں ثواب مل جائے توجہ چاہتا ہوں عدیزانہ کے رامی پیغمبر کے رامی نے فرمایا یہ بتاؤ کوہِ ابو قبیس کو جانتے ہو اس نے کہا یا رسول اللہ مکہ کی مشہور پہاڑی ہے ہم جانتے ہیں کوہِ ابو قبیس کو کہا کوہِ ابو قبیس کے برابر اگر تم سونا جمع کر لو توجہ چاہتا ہوں عام انسان کے حج کا ثواب اگر تم کوہِ ابو قبیس کے برابر سونا جمع کر لو اور اسے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرج کر دو تب بھی تمہاری خیرات حج کے ثواب کے برابر نہ ہوگی تو جب عام انسان کے حج کا ثواب یہ ہے تو پیغمبر کے حج کا ثواب کیا ہوگا تو پیغمبر کے حج کا ثواب کیا ہوگا اب آئیے یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کے حج کا ثواب کیا ہے پیغمبر اشرف الانبیاء بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصار فارضی کا شہر ہے کہ خدا کے بعد سب سے بزرگ ذات ہیں پیغمبر کی پیغمبر کو چھوڑیے آئیے آئیے علی سے پوچھتے ہیں علی سے پیغمبر کو سمجھتے ہیں علی سے پیغمبر کے عامال کا ثواب محسوس کرتے ہیں کہ جو پیغم جو ثواب علی کے عامال کا ہوگا اس سے بڑھ کے ہی ثواب رسول کے عامال کا ہوگا توجہ ہے آپ کی چونکہ رسول افضل ہے علی سے اور افضلیت عبادت کے میار کے اندر معرفت کو بڑھا دیتی ہے توجہ چاہتا ہوں تاریخ کے پاس گیا اے تاریخ بتا علی کی عبادت کا ثواب کیا ہے علی کے رکو کا ثواب کیا ہے تاریخ خاموش علی کے حض کا ثواب کیا ہے تاریخ خاموش علی کے سجدوں کا ثواب کیا ہے تاریخ خاموش علی کی نیکیوں کا حجر کیا ہے تاریخ خاموش تاریخ میں ہمیں ایک جملہ ملا جس نے علی کی عبادت کے حجر کا اندازہ دیا میں آئیت پہ میں روایت پڑھوں گا آپ سمجھ جائیں گے زربتو علین یومن خندقے افضل من عبادت سکلین ایک زربت علی کی خندق کے روز سکلین کی عبادت سے بھاری میں نے سب سے امام کے چھوٹے عمل کو لیا سجدہ وقت چاہتا ہے نماز وقت چاہتی ہے حج وقت چاہتا ہے زکاة مالیت چاہتی ہے خمس کی ادائیگی مالیت چاہتی ہے مگر زربت ایک زربت کتنا وقت لیتی ہے آپ بتائیں روایتوں میں ہے نا کہ امام جب کسی پر تروار چلاتے تھے تو کٹنے والے کو کٹنے کا احساس بھی نہ ہوتا تھا اتنی سورات سے علی کی تروار چلتی تھی اب میری زبان کی مجبوری ہے کہ کم سے کم لاکے اگر آپ علی کی اس عبادت کی ٹائمن کو رکھیں تو ایک شکنڈ مال لیجئے علی کی زندگی کی ایک شکنڈ کی عبادت دونوں جہاں کی عبادت سے زیادہ ہے تو اس کے حج کا کیا عالم ہوگا نماز کا کیا عالم ہوگا سلامات پہے بھر محمد تو اب اندازہ لگائیے جب علی کی عبادتوں کا یہ عالم ہے تو وہ علی کے جس محمد کے بارے میں اپنے آپ کو محمد کا بندہ بتانے پر فقر محسوس کر رہا ہے انا عابد من عبید محمد افتخار علی یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول کا غلام کہہ رہے ہیں عابد کہہ رہے ہیں تو جب محمد کے عابد کے عامال کا وزن یہ ہے تو پھر خود محمد کے عامال کا وزن کیا ہوگا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میرے نواز حسین کی زیارت پجائے اور کوئی اگر میرے نواز حسین کی زیارت کرے تو اس کے لیے ہمارے حج کا سواب اور پھر ایک نہیں دو نہیں میں دھرانا نہیں چاہتا تاجو پڑھتا گیا اور تعداد بڑھتی گئی یہاں تک کہ نبی کریم ستر پجا کے ٹھہرے ستر پجا کے رک گئے یعنی ستر حج کا سواب اللہ حب تو عزیز آنِ گرامی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کربلا میں ہیں تب ہی اپنے آپ کو حیلِ شرف سمجھیں کہا نہیں یہ جو فرشِ عزا ہے یہ جو ممبرِ حسین ہے یہ جو عزا خانوں میں رکھے ہوئے تازیہ ہیں یہ سب شائر اللہ ہیں اگر ان کی طرف بھی آپ نے اخلاصِ نیت کے ساتھ نظر کی تو یاد رکھئے سواب آپ کا محفوظ ہے اندللہ تو یہ اہمیت بتائی ہے پیغمبر نے اس لیے کہ لوگوں کو اگر اہمیت بتا ہوگی تو عامال کی قدر ذہنوں میں ہوگی اور جب قدر ذہنوں میں ہوگی تو اس کے لیے ویسا ہی اقدام ہوگا لوگ قدم اٹھائیں گے لوگ احتمام کریں گے امامِ حسین علی مقام اور یہ سارے عجر رکھے کیوں گئے ہیں کیا مولاِ کائنات کی زیارت باعثِ شرف نہیں ہے کیا امامِ رضا علیہ السلام کی زیارت باعثِ شرف نہیں ہے یا ہمارے اور دگر ایمہ کی زیارتیں باعثِ عدر و ثواب نہیں ہیں کہا سب باعثِ عدر و ثواب ہیں مگر یہ این آمِ خدا ہے امامِ حسین کو پھرکن میں نے نبائیت آگے فرمتیں بیش کی تھینا کہ اللہ نے امامِ حسین تو ان کے قدر کے پقابلے میں چاند چیزیں دنیا کرتا ہوا چاند شرف دنیا کرتا ہوا ہے تو یہ ایک شرف ہے پھر تو ساری دنیا کا سر آج تحلیزِ حسین پر جھکا ہوا ہے اور یاد رکھئے اسلام کی بقع کا نام ہے حسین اسلام کی سناخت کا نام ہے حسین اسلام کے اصولوں کا نام ہے حسین فرواتِ دین کا نام ہے حسین آج جو کچھ ہیں خزانہ دین کے دامن میں وہ سب حسین کا بچایا ہوا ہے بہت بڑی دولت ہو آپ کے دامن میں مگر اسے کوئی چھین کے لے جائے تو آپ پھر ویسے ہی گنگال ہو گئے جیسے دولت کی آنے سے پہلے تھے مگر جو کچھ پیغمبر نے اپنی تمام کوششوں کے باوجود جسے دین بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا اس کا تحفظ حسین ابن علی نے کیا ہے اور یاد رکھئے اس مقام میں میں جمعہ کہتوں جی چاہتا ہے اور دنیا میری اس بات کو سنیں کہ آج پوری دنیا میں جو اسلام حکارت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے اگر وہ اسلام تعلیمات اہلِ بیت اور تعلیمات حسینی کی روشنی میں لیا گیا ہوتا تو آج مسلمانوں کو زمانے کے سامنے یہ سرمندگی نہ اٹھانی پڑتی اما خاجہ جسے سمجھ گئے اور جسے خاجہ نے دین کہہ دیا اور دین کی پناہ کہہ دیا جب دین اس سے ہٹ کے لیا جائے گا تو سرمندگی کا سامنہ ہوگا توجہ چاہتا ہوں میں لیکن اگر دین ان سے لیا جاتا جن کے گھر میں دین بنا ہے اگر دین غصول سے لیا جاتا اگر دین علی سے لیا جاتا اگر دین حسن سے لیا جاتا اگر دین حسین سے لیا جاتا تو میں ممبر کی بلندی سے یہ بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی دین اسلام کی طرف فنگلی اٹھا کے نہ دیکھتا بلکہ آج ساری دنیا دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے بے چہر ہوتی سوال یہ ہے کہ ملوکیت کو دین بنا کے پیس کر دیا گیا بادشاہت کو دین بنا کے پیس کر دیا گیا دین یہ نہیں ہے علی کی صیرت کا نام دین ہے حسن کی صیرت کا نام دین ہے حسین کی صیرت کا نام دین ہے اور آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے دین اس تحلیس سے لیا تو جو چاہتا ہوں دیزان اگرامی جنہوں نے دین اس تحلیس سے لیا آج وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں وہ چاہے ایران ہو یا ایران کے آگائے سستانی ہو اپنے وجود میں کوئی بڑا ناؤلس کر لہی مگر چونکہ دین حسین سے لیا ہے حصول دین کو جانتے ہیں توجہ چاہتا ہوں مگر جن تک دین اوروں سے پہنچا تو دین کا فقط بورڈ تو ہے مگر دین کی اندر جو سامانے دین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے توجہ چاہتا ہوں اور جب ہی تو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کیا اچھا نظم کیا ہے وہ کہتا ہے اسلام کہیں مرسلِ آزم کی دعا ہے اسلام کہیں زورِ سہے عقدہ کسا ہے اسلام کہیں نالے زہرہ کی صدا ہے اسلام کہیں سل کہیں کربوں بھلا ہے ارے اولادیں پیمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے اسلام نہیں ہے سیرتِ زہرہ کا نام اسلام سیرتِ علی کا نام اسلام سیرتِ حسن کا نام اسلام سیرتِ حسین کا نام اسلام ہے اسلام وہ بتائیں گے کہ جن کے سامنے اسلام تشکیل دیا گیا جن کے سامنے اسلام کے قانون بنائے گئے جس کے گھر میں اسلام پروان چڑھا وہ اسلام بتائیں گے وہ کیا بتائیں گے کہ جن کی پیشانی پر صرف سائری لیول لیول اسلام ہے مگر معرفت اسلام نہیں ہے تو وجہ چاہتا ہوں عزیزان اگرامی کائنات کے ہر مسلمان کو مل کے اس عظیم شہادت کا خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ حسین نے صرف کسی ایک قوم ملت کے لیے کام نہیں کیا ہے آج جہاں جہاں جس مسجد سے آزان میں یہ حسین کے مرہول منت ہے یہ حسین کے مرہول منت ہے ورنہ اگر حسین کی عظیم قربانی نہ ہوتی تو آج ازانے نہ ہوتی آج نمازیوں کے پاس صلیقہ نماز نہ ہوتا یہ سب عطا کیا ہوا ہے حسین کا اور جب ہی تو پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ اگر کسی کو دنیا اور آخرت کی نجات چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسین کے دامن سے منسلک ہو اور پھر خود فرمایا انہا الحسین امس باہول خدا اگر کسی کو ہدایت کا نور چاہیے تو حسین سے ملے گا اور کسی کو اگر نجات کی کسٹی چاہیے تو وہ کوئی اور نہیں ہے سوالہ حسین صحابی پاس نہ بیٹھا ہوا تھا گھبرا کے اٹھا اے رسول اللہ کیا آپ سارے کے سارے اہلِ بیعت میں نجات کی کسٹی نہیں ہے کہ آپ صرف حسین کو کہہ رہے ہیں کسٹی یہ نجات ہے اب اگر یہ بات ہماری ہوتی تو آپ بے شک نہ مانتے مگر پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں ہم سب صفینہ نجات ہیں ولیکن نہ صفینہ الحسین محکمتون لیکن حسین کا صفینہ سب سے مضبوط ہے اگر کسی کو نجات چاہیے تو صفینہ حسین پہ جا کے سوار ہو جائیں سلامت پہے بار محمد لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین نانت حیدنی نانت سلوان اللہ صلی علیہ ولیکن صفینہ الحسین محکمتون دوسری روایتوں میں ہے بعض نقامات میں ہے کہ صفینہ الحسین حسین اثرہ اثرہ کہ از تر سفینہ اگر کسی کا ہے تو وہ حسین کا ہے یعنی جو بہت جلدی نجات کی گھاٹ تک تمہیں پہنچا دے گا اور آپ کو اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے آپ خور پہ خوب روئے ہیں آپ چیکھئے خور کمرہی کی اندھیرے میں بھٹک رہا تھا یا نہیں بھٹک رہا تھا روایتوں میں ہے کہ ساری رات حر اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا تھا ساری رات پریسان مگر جیسے ہی اپنی آنکھوں پر پٹی پان کے حسین کے خیمے کی طرف بڑا نجات مل گئی اور آپ جو حسین کو علیہ السلام کہتا ہے وہ حر کو علیہ السلام بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے سلامات پریبر محمد خدا کی قسم ماشاءاللہ 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 تو جسے نجات کی طلاس ہے وہ کہیں اور نہ جائے در حسین پہ آئے حضرت پانے پیغمبر سے یہ بات واضح ہوئی کہ حسین کا صفینہ محکم ہے اور حسین کا صفینہ اثرہ ہے نجات دلانے میں یعنی تیز ترین نجات دلانے والا صفینہ اگر کوئی ہے تو وہ صفینہ دل حسین ہے سمجھ جاہتا ہوں دی جانے گناہ پیغمبر نے خود اپنی زندگی میں انگلیت مرتبہ امام حسین کی معرفت کرائی ہے لوگوں کو پہچنوایا ہے کہ دیکھو یہ حسین ہے اسے پہچانو تمہیں حسین کی خضر و منزلت معلوم ہونی چاہیے اور میں جذبہ محبت میں حسین کو نہیں پہچنوا رہا ہوں کہ نانا ہوں نوازے سے محبت ہے میں محمد نبی ہو کر کہ حسین کو لہٰذا امامت پہچنوا رہا ہوں تو وہ جو چاہتا ہوں لہذا پیغمبر نے ہر محاص پہ پہچنوایا اور ہر مقام پہ پہچنوایا اور صرف سوا بھی نہیں ایسا حسین رکھا ہے اللہ نے ذکر حسین کے اندر آپ تو اس کے گواہ ہیں یہ صبح و شام کی بات ہے ہمارا کوئی مرنے والا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو کسی کا بیٹا یا یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت کیوں نہ ہو مر جائے مگر غم چھ مہینے سال بھر دو سال چار سال دس سال کے بعد مندبل ہو جاتا ہے ماں تصویر بھول جاتی ہے باپ کے دلوں سے غم ہلکا ہو جاتا ہے مگر اللہ رے اصرے ذکر حسین کہ جیسے جیسے مدتیں پڑھتی جا رہی ہیں ذکر حسین کے اندر اور نمو پیدا ہوتی جا رہی ہیں اور اصر پیدا ہوتا جا رہا ہے ہم لوگ یہ بھی تو سوال کرتے ہیں نا سالی دنیا میں ہوا کرتا ہے کیا یہ ہر سال یہی ایک تذکرہ ایک ہی کہانی ایک ہی داستان اللہ حوک سورج ہر دن نکلتا ہے مگر جب نکلتا ہے تو ہونے والا دن نیا ہوتا ہے سورج وہی ہوتا ہے مگر جب نکلتا ہے تو دن نیا ہوتا ہے حسین وہی ہے ذکر حسین بھی وہی ہے مگر اس کے اثارات تازہ معلوم ہوتے ہیں اور جب بھی حسین کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے سامنے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور دل نور ایمانی سے چمک اٹھتا ہے کس کا تذکرہ ہے اچھا دیکھئے کبھی کبھی سوال نہایت غیر اقلی ہوتے ہیں اقلی سوال ہو تو اس کا اقلی جواب دے انسان تقرار پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تقرار تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے توجہ چاہتا ہوں انسان کھانا کھا رہا ہے تو کھانا میں تقرار نہیں ہو رہی توجہ چاہتا ہوں انسان سو رہا ہے تو سونے میں تقرار نہیں ہو رہی انسان فارغ ہونے کے لیے جاتا ہے گھومنے کے لیے جاتا ہے چلتا ہے تو کیا تقرار نہیں ہوتی مگر آپ اس سے پوچھئے بھائی یہ وہی ایک ہی کھانا ہر روز صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا کیوں جواب یہی آئے گا کہ زندگی کی ضرورت ہے اللہ اکبر کبھی کبھی سائل اپنے دامن میں خود جواب لیے بیٹھا ہوتا ہے مگر اس سے توجہ نہیں ہوتی اچھا یہ زندگی کی بات ہے چھوڑیے ایک قدم میں اور آگے پڑھوں کہوں گا بھائی یہ روز وہی نماز وہی صبح کی دور اکت وہی زہر کی چار اکت وہی عصر کی چار اکت وہی مغیب کی تین وہی عصر کی چار یہ روز وہی کہ وہ کہا یہ بندگی ہے ہم نے کہا تمہارے لیے کچھ زندگی ہو تو نہ چھوڑو بندگی ہو تو نہ چھوڑو آؤ ہم تمہیں ذکر حسین میں دونوں دکھا دے اس میں زندگی بھی ہے اسی میں بندگی بھی ہے زندگی یہ ہے کہ ہمیں غزائی روح ہے غزائی سی بسم سے ملتی ہے ہماری روح کو طاقت اسی سے ملتی ہے اور ذکر الحسین ذکر اللہ جائیے پڑھئے روایتیں کہ حسین کا تذکرہ اللہ کا تذکرہ ہے اب عبادت کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اللہ کا تذکرہ ہی تو عبادت ہے حسین کا ذکر ہی تو عبادت ہے اسی لئے تو اعلان ہوا احب اللہ من احب حسینہ کہ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا جو حمائی آپ نے تو یہ ہے عظمت امام حسین کہ جسے پیغمبر میں پہچنوایا ہے اور ہمارے مشتہدین ہمارے علماء آپ دیکھئے کتنی تاقید کرتے ہیں ہر بین کے ایام میں چاہے وہ رہبر موسم ہوئی ران سے یا آغاہ سستانی ہو نجف شرف اراق سے مگر یہ سب احتمام کی طرف امن و سکون کی طرف تمام لبازمات کی طرف توجہ کیوں دلاتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ حسین کی سیارت کا اثر کیا ہے حسین کی سیارت کا فائدہ کیا ہے حسین سے چڑ جانے کا فائدہ کیا ہے اور دیکھئے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہر دور میں اچھے کام انجام دینے والوں کی قدم روکے جاتے ہیں مگر آپ کی طرف چار حسد کی نگاہوں کا اٹھنا ہی دلیل ہے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں اگر آپ غلط جا رہے ہو تو کسی کو کیا غرص پڑی ہے کہ آ جا کے آپ کو روکے کل مولانا نے پڑا تھا نا کہ اگر کوئی عزا خانے کے باہر آ کے عزا خانے کے باہر رہ جائے اور عزا خانے کے اندر تک نہ پائے تو وہ یہ سوچے ضرور کہی درمیان میں شیطان حائل تو نہیں ہے اس لیے کہ شیطان ہے سمجدار وہ بیٹے گا تو کبھی عزا خانے کے دروازے پر کبھی مسجد کے دروازے پر اسے سراب خانے کے دروازے پر بیٹھتے گی کیا ضرورت ہے تو اب جب آپ حالم لے کے نکلے تابوت لے کے نکلے فرش آزا پیائے اور کوئی انگلی اٹھائے تو یہ آپ کی کامیابی کی صندت ہے اور آپ یہ سمجھے کہ آپ کامیاب ہیں اور آپ کامیابوں کے ساتھ ہیں تب لوگ آپ کی طرف سنگلیوں کو اٹھاڑ رہے ہیں اور خدا کی قسم امام حسین سے مصبت ہے اللہ اتنی یزین مصبت ہے دیکھو دفلا میں رہا ہوں مجھف میں ہوں دیکھتا ہوں کیسے کیسے لوگ کہ جن کے اندر یہ اتنی طاقت نہیں ہے وہ دو بڑے بڑے کا سفر پیدا کرسے مگر جب رہا میں حسین کی بات آتی ہے تو اپنی پوری قوت اور دوانائی کو سمجھ کے راہ حسین کے برد چل پہنے اور اس کا خطرہ تو مر جائیں گے یہ خطرہ نہیں ہے یہ تو سعادت بن جائے اگر راہ حسین کے موت آ جائے گیسے کربلا انسان تو حوصلہ اتا کرتی ہے کربلا انسان کو جذبہ عطا کرتی ہے دیانا آنیز آنی قرامی ہمیں زیارت حسین کے ساتھ ساتھ معرفت امام حسین ہی ہونا چاہے چونکہ ہماری یہ بات ہو تو معرفت کے اوپر ہے وہ ہے حدیث ہے کہ منزار قبر الحسین عرفت بہت کے واجبت لگو جنہ یہ قیل ہے عرفت بہت کے کہ حسین کی زیارت کرے ورنہ کیسے کتاب ہو امام نبی کے منزار حسین وہ اپر تو جنہ تو حسین کی زیارت کرے اس پہ ڈندر واجبت ہے منزار حسین عارفت بہت دیکھتے حسین کے حق کی معرفت کے ساتھ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں اپنے کوس کوسے میرے بڑے میرے حسین اس سے بہتر جانتے ہیں میری کوئی حصیت نہیں ہے اپنے چھوٹے بھائیوں پر میرا فرید شریف ہے کہ نہ انہیں بتا ہوں میرے بھائیوں میں تمہیں اپنے آدھکے یہ سارے طلب اولاد کا عرفان ہونا چاہیے عالم رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے اس کی اصل کیا ہے سبق کیا ہے تازیہ سجائے آئے ہم نے اس کا پسم نظر کیا ہے یہ فرس اعظا ہے تو کس کی اتاقی بھی امانت ہے جب یہ فان ہونا تو اہمیت پڑھیں گے اور جب اہمیت کا اندازہ ہوئے گا تو آپ کے عامان میں تبدیل جائیں گے وہ جو سیٹان آئے کے بہتا دیتا ہے کہ ہم مہرانا مسائب سنو کریں گے تو چلیں گے نہیں آپ کے قدم گھر پر رکھیں گے نہیں مسائب اور فضائم جاتی ہیں کہ آپ فرش بچھا تو اول سے آخری تک لیں کہ سب سکرے حسائد ہیں پتہ نہیں شام کی مجلس میں یا اس کے بعد کی مجلس میں کوئی ہے ایسا تو کھالے وڑے کھالے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کے بعد کی ہونے آئیے مجلس کے ہم ہر حال مشریک ہو گئے ایک لگنے کا انسان کو پتہ نہیں ہے تو اپنی ہر مجلسوں کو آخری سمجھ گئے جب یہ سہند ہوگا تو پھر کوئی مجلس صاحب سے بے سبق فضلہ ہوگی بے مجھا فضلہ ہوگی اللہ ہوتا ہے جنت البقی سے وہ دونڈی ہوئی پسلیاں سمالے ہوئے بھی بھی اتنی طریق مسافتیں کر دیا جائے میرا حق بنتا ہے ارے ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے مگر اہلِ بیعت کے دامنِ کرم کا سہارہ ہے اور خدا کی قسم کربلا نے ہمارے بہت ساری الجھنوں کو ختم کر دیا کہ جب خر جیسا گناہگار بخشا جا سکتا ہے تو ہم تو جیسے بھی ہوں امام پہ ماتم کرنے والے ہیں امام کا گریہ کرنے والے ہیں زہرہ کے لال پر رونے والے ہیں اللہ وکم اور دیکھیں امام آپ کی مدد فرماتے ہیں خدا کی قسم بھری پڑی یہ روایت ہے کہ کسی مقام پہ ہمارے امام نے ہمیں بیعاس نہیں چھوڑا ہم نے کہیں پڑا تو نہیں ہے مگر سنا ہے علماء سے اسحاتذہ اکرام سے نجف اشرف میں کہ جب سائرین راہِ کربلا پہ پیدل نکلتے ہیں چلنے کے لئے تو مولا باس آگے آگے ان کی رہنمائی کے لئے ہوتے ہیں یہ ہمراہی ہے ان کی دس محرم کو کربلا میں جو رکزہ ہوتا ہے وہ جو بنی اصد والے وہر کے بعد اپنی اسی تاریخ کو دوراتے ہوئے کہ جب سرہ کے آلِ رسول خطر کر دیے گئے دورے ہوئے آتے ہیں توہرک سے ایک اچھا فاصلہ ہے وہاں سے دورے ہوئے آتے ہیں اور وہ دونوں حرم میں حرم میں امام حسین اور امام مولا باس کے حرم میں اسی طرح سے دور دور کے اپنی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں اس میں آیت اللہ محسن العقیم فرماتے تھے کہ اس رکزے میں شامل ہوا کرو چونکہ اس رکزے میں زمانے کا امام بھی شامل نہ جانے کس کے پہلو سے امام گزر جائے نہ جانے کسے امام کی بغلگیری نصیب ہو جائے اللہ ہو اکبر یہ سب حسین کے مرہومیں منت نہیں ہیں تو کیا ہے میرے دوستوں ایامِ ازا اب آہستہ آہستہ تمام ہو رہے ہیں ختم نہیں ہو رہے ہیں کبھی یہ لفظ استعمال نہ کریں خدا نے وعدہ کیا ہے حسین کے ذکر کو باقی رکھ لے ہم التبا کرتے ہیں ہم ملتبی کرتے ہیں اپنے پروغرام جا رہا ہے آج کا دل چہلوم کا دل ہے ایک ایک شخص سے اگر اٹھ کے پوچھوں آپ سب یہی جواب دیں گے کہ دل بیٹھا جا رہا ہے وہ رونقے جو حسین کے ہونے سے ہمارے گھروں میں تھی اب وہ رونقے چلی جائیں گے اے غریب زہرہ ارے کل تم کربلا میں بے یاروں مددگار تھے آج اتنے تمہارے چاہنے والے یہی تو ہے میں نے ایک روایت دیکھی تھی کہ جب ایامِ ازا کا چاند فلق پر نمدار ہوتا ہے تو جنابِ زینب اٹھتی ہے اور اپنی اممہ زہرہ کی قبر پہ جاتی ہے اممہ فلق پر محرم کا چاند نمدار ہو گیا اب میرے بھئیہ کا غم تازہ ہو جائے گا اممہ ساتھ میں ماں کو لیتی ہے اور لینے کے بعد جنابِ سکینہ کی قبر پہ آتی اور آنے کے بعد کہتی ہے بیٹی سکینہ اٹھو چلو اب آزا کے ایام آگے تمہارے بابا کا غم بنایا جائے گا یہ روایت کہتی ہے میں نے علماء تو سنا بھی ہے اور اب کیرات کے ذاکریل سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جاتے جاتے یہ تینوں بی بیا ایک ایسی جگہ مجلس میں داخل ہوئی چاہ چانے والوں کا مجمع تھا ارے رونے والوں کا مجمع تھا بجے سے ہی سکینہ کے مجمع پہ نظر پڑی ایک مرتبہ طلب کے کہتی ہے اے پوپی اممہ ارے جب میرا بابا مارا گیا تھا تو کیا یہ چانے والے موجود لاتے اللہ اللہ یہ حسرت ہے اہلِ بیت کے گھرانے کی جزاکم ربکم حیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ اہلِ بیت کے لیجئے رعائی کی سندگی گزر رہی ہے ہمارا امام قید خانے میں ہے زینب قید خانے کی سختیاں برداش کر رہی ہے ارے حسین کی نلی سی پچھی قید خانے میں دب دور چکی یہی تو وجہ ہے کہ جب رعائی کا حکم ہوا ایک مرتبہ امام نے کہا میری ایک شرط ہے اسے پورا کر دو کہا کیا شرط ہے کہا میرے مقتولین کا سرہ میں لانکے دے دو بعض وقتوں میں ملتا ہے کہ ساہے شہدہ کے سر میں لانکے دیئے گئے ارے جیسے ہی جنابِ عباس کا سر آیا امام نے اپنے ہاتھوں میں لے جا کے سکینہ کی قبر پر اے سکینہ ارے تم چچا کو بہت یاد کر دی تھی لو یہ تمہارے چچا کا سر آ گیا جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ اہلِ بیت کے جو بے کلی اور جو بے بسی اہلِ بیت کے گھرہ لے لے اُلہائی ہیں میں بھی ایک مقتل کا مطالعہ کر رہا تھا دیکھتے دیکھتے گزر ہوا امام چوتے امام فرماتے ہیں کہ مجھے راہِ کوفہ اور شاب میں سب سے زیادہ اگر کسی نے رولایا ہے تو سکینہ کے سوالوں نے رولایا ہے ارے رک رک کے میری بحل سکیلہ پوچھتی تھی اے بھائیہ سید سجاد ارے آئینا اکبر آئینا قاسم ارے میرا قاسم کہاں ہے میرا اکبر کہاں ہے ارے میرا ششمہ کہاں ہے جزاکم ربکم خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے لیجئے اب وہ وقت بھی آگیا کہ قافلہ شروع سے نکلا چلتے چلتے ایک ایسی راہ پہ پہنچا کہ جہاں سے دو راستے جاتے ایک راستہ مدینے کی طرف ایک راستہ کرولا کی طرف ارے اب جیسے ہی جناب زینب نے سنا کہ ایک مرتبہ ہمیں کرولا کی طرف سے لے کے چلو ارے ہم اپنے شہدہ کے قبروں کی زیارت کر لے عزیزوں ارے قیامت کی گھلی آگئی لیجئے اب اہلِ عرب کا یہ لڑا ہوا قافلہ جو کربلا پہنچا تو دور سے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ صحابی ہے جو قبر حسین میرے اندر ساری سگت نہیں ہے کہ میں مکمل مسائل پر سکھوں مگر ایک چملہ کہوں گا جب جنابِ جابیر ابن عبداللہ عنصاری بھی ایمانِ حسین کی قبر کے پاس پہنچے ہیں نا تو جنابِ جابیر ابن عبداللہ عنصاری نے وہاں پہ ایک بین کیا وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنی زندگی میں کبھی حسین سے ملنے کے لیے جاتا تھا تو میرا امان پڑھ کے مجھے اپنے گلے سے لگا لیتا تھا جب جابیر ابن عبداللہ عنصاری پہنچے ہیں ایک مرتبہ یاد آگئی تڑب گئے مولا کیا ہے آج مجھے اپنے گلے سے نہ لگائیے گا اجاب نو قبرِ حسین سے اے جابیر اے حسین مجبور ہے کیا کریں بے ابھی جابیر بیٹے ہی ہوئے تھے کہ کیا دیکھا کہ ایک کرد نمائے ہوئی لگتا ہے کوئی خافلہ آیا رہا ہے اندر سے آواز آئی جابیر ارے ذرا ہٹ جاؤ ارے میری بہر زیناب آ رہی ہے اللہ اللہ ہائے زیناب ہائے حسین حق ادا کر دیا آپ نے گریہ کر لیجئے سرمنا کیجئے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے دادا حسین کا ذکر ہوا کر اے سہر ہویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کے مردانے پر ہوتی ہے کہ گلف نہ کیا کرو اللہ اکبر لیجئے میں نے تمام کر دیا قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا مدینے واپس ہو گئے اب جو قافلہ مدینے واپس ہوا مجھے تفصیل نہیں پڑھ دی جنابِ عبداللہ جنابِ خسینہ کو دیکھتے تھے مگر پہچان نہیں پاتے پہچان نہیں پاتے ارے وہ بی بی کہ جب مدینے سے کربلا گئی تھی تو بال سیاہ تھے اب جو آئی تو بال سفید ہو گئے تاریخ کہتی ہے کہ جنابِ عبداللہ نے جنابِ سکیرہ جنابِ زیدہ کے بازو کو تھاما اے بی بی آئیے گھر کے اندر چلئے مقتل لکھتا ہے کہ قیامت ہو گئی ارے اب جو زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی دو چھوٹے چھوٹے مسلو پہ نظر پڑی ارے اونو محمد کی یاد اوبر کے سامنے اے میرے لال اونو محمد ارے ماں کو بخش دینا تمہاری ماں تم پروں نہ سکی زینب حسین پر ہوتی رہی واہ حسینہ واہ غربتہ اچھوٹے کا قیامت ہو گئی اید کی یاد اچھوٹے کا نوامو محمد کی یاد بی اچھوٹے کا ماں تم پروں نہ بھی اپنی اچھوٹے کا اچھوٹے کا یزینب کنو حا تَقَبُرِ نَبِی بَي 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 میرا بھائی کربل میں مارا گیا ہے 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 یہ کہتی ہے زبان نبی سے تڑا کر یہ کہتی ہے زبان نبی سے تڑا کر میرا بھائی کربل میں مارا بھائی کربل میں مارا گیا ہے یہ جائلات کا نوحا تَقَبُرِ نَبِی بَي میرے سامنے میرے اصغر کو مارا میرے سامنے میرے اصغر کو مارا جوانی کے عالم میں اکبر کو مارا جوانی کے عالم میں اکبر کو مارا یہی بید کرتی ہے باست بنت حیدار ہائی کربل میں مارا کربل میں مارا بھائی کربل میں مارا کربلů مارا کربل میں مارا کربل میں مارا کربل تَقَبُرِ نَبِی بَي اے نانا سنانے سنو اب ہمارے اے نانا سنانے سنو اب ہمارے بہت ہی پہنے شاہ ہے زینب تمہارے بہت ہی پہنے شاہ ہے زینب تمہارے ہمیں بھی ستاگر نے مارے ہے پاتھار ہمیں بھی ستاگر نے مارے ہے پاتھار لٹا کرپلا میں ہمارا بھراک یہ زینب کالاں تا قبل نبی پہ زینب تمہار نے بھی مار پر بھی جفا کی موسیبت ہے اس پار موسیبت ہے جو پہنے شاہ ہے موسیقی میں آئی ہوں لے دو مذارب کو سمجھ کر نٹا کر بلا میں ہمارا بھراغ یہ زینب کا مارا بھر نمیبا میں کربل سے لوٹ کر کے آئی ہوں لانا میں کربل سے لوٹ کر کے آئی ہوں لانا ہوا ختم ایک دن میں میرا گھرانا ہوا ختم ایک دن میں میرا گھرانا مدینے میں اب کیا کروں گی مجی کا مدینے میں اب کیا کروں گی مجی کا نٹا کر بلا میں ہمارا بھراغ یہ زینب کا روحہ نمیبا سروں سے ہمارے ردا بھی ہے چینی میرے بازوں میں میرے بازوں میں ردا بھی ہے مارے ہر ایک ظلم ڈھائے ہیں ظالم نے مجھے پار ہر ایک ظلم ڈھائے ہیں ظالم نے مجھے پار لٹا کر بلا میں ہمارا بھراغ مجھے پار یہ زینب کا نوحہ تقابلے نمیبا ابو ذر ستم جیسے زینب نے دیکھے ابو ذر ستم جیسے زینب نے دیکھے خدا رم کسی کو نہ ایسے کبھی دے خدا رم کسی کو نہ ایسے کبھی دے بہت لوئی زینب نبی کی لہت پار خدا کر بلا میں ہمارا بھراغ یہ زینب کا نوحہ ہزی이에enti نہیں شکل ستاد شکل آم十 آم60 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 موسیقی